موسیقی جیسا کہ دوستوں آج آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کا آغاز و ارتکہ اس زبان کی شروعات کیسے ہوئی کیساس کا آغاز ہوا کیساس کا وکاس ہوا کیساس نے پرگتی پائی کیساس کا پتپتی ہوئی اس سبھی چیزوں کو باری باری سے سبھی چیزوں کو بہت کلیرلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ اس وقت بھی آپ کو میری پیچھے ایک پائی چارٹ ایک فلو چارٹ نظر آ رہا ہے اس فلو چارٹ کو بانانے میں کم سے کم تین دین لگ گئے تھے اتنا زیادہ اس کو دیپلی اتنا گہرائی سے اس کو بنایا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کہیں سے بھی آپ کا ایک بھی پائنٹ چھوٹے نہیں یہ ٹاپک اتنا زیادہ کرٹیکل اتنا زیادہ عجیب ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس میں سے کہیں بھی ایک لائن بھی اس کا دیتے ہیں کہیں سے کوئی بھی ایک بندو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پورا ٹاپک آپ کا کیا ہو جائے گا کرتا تھا جب میں بھی چھوٹا ہوا کرتا تھا تو یہ میرے بھی سبجیک مہوا کرتا تو اس ٹائم مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیسے کیا ٹاپک چلتا ہے لیکن ایک وقت لگتا ہے چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے پر بار بار سوچنے پر سمجھنے پر کوشش کرنے پر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے یہ باتیں ساری میں آپ کو بتانے اتنا ضروری نہیں تھا لیکن بتانے کے پیچھے واجہ یہ ہے یہ ٹاپک تھوڑا عجیب ہے میں آپ کو پہلے بتاؤں ٹاپک تھوڑا عجیب ہے تو آپ اس ٹاپک کو ایسا نہیں دوسرے ٹاپک کے طرح ایک کہانی کی طور پر ہمیں سننا پورا گوھر فکر پوری سمجھ اس ٹاپک پر لگا کے جھٹا کر بیٹھیں گے تو ہی آپ اسے سمجھ پائیں گے انیتہ نہیں یہ ہی آپ کے لئے پہلی بات پہلی ہدایت آپ کے لئے یہ ٹاپک آلموست 50 پیجز پچاس پیجز میں میں نے اس کو پورا ڈیجائن کیا ہے پچاس پیج کرتا ہوں دو سے تین گھنٹے کی کلاس ہو جاتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کو شورٹ کرنے کی یا وستار سے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے کی تو اگر کلاس ٹائم پہ ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کلاس کو زیادہ لاؤں بھی کرنا پڑے ہو سکتا ہے کلاس کو دو بھاگوں میں ڈیوائیٹ بھی کرنا پڑے تو دیکھتے ہیں جیسا بھی ہم پڑھاتے پڑھاتے ہیں دیکھتے ہم ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے اور کتنا ٹائم ہم اس کو پڑھا پاتے ہیں چونکہ اس فلو چارٹ کو اتنا زیادہ محنت سے بنایا گیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اگر آپ پورا پچاس پیج کا پینل نہ سنیں اگر یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی دو گھنٹے کی ڈھائی گھنٹے کی کلاس کو اگر آپ پورا ذہن لگا کر نہیں سن پائیں تو بھی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس فلو چارٹ کو ایک بات ہنگ سے اگر سمجھ لیں گے کہ یہ کیا ہے کونسی ایروز ہیں کہاں پر جا رہے ہیں کیا سمجھانا چا رہے ہیں ان باتوں کو اگر آپ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو آؤٹ بھی ہو جاؤ گے کہیں پر کسی چیز کی ڈیپ مگر نہیں بھی جانا چاہو گے تو امید کرتا ہوں اس سے بار سوال آپ کے نہیں آتے ہیں اور ان چیزوں کو یہ آپ کو سب سے گوھر سے سننا اور سمجھنا ہے چلیے میں تھوڑے دیرک کے لئے اپنا آپ کو ہٹا لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرا پر فلو چارٹ صاف نظر آ جائے تو اب امید کرتا ہوں آپ کو فلو چارٹ صاف نظر آ رہا ہوگا تو دیکھئے سب سے پہلا آپ کو فلو چارٹ سمجھنا ہے اس کے بعد میں کلاس کو شروعات سے یہ جتنے بھی نام یہاں پر نظر آ رہے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سبھی ناموں کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ ہر ایک لفظ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیا جائے گا اور امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تھرڈ گریڈ کے لیے سیکنڈ گریڈ کے لیے اور دوسرے اردو کمپیٹشن اگزام کے لیے یہ ٹاپک سب سے امپورٹنٹ ہے اور سبھی میں یہ ٹاپک آتا ہے تو آپ سبھی اس چیز کو گہرائی سے گوھر سے سمجھنے کی کوشش کریں چلیئے یہی پر میرے بات ہوئے سلسلہ ختم ہوتا ہے اور آج چلتے ہم زبانوں کے بارے میں کہ اردو زبان کا آغاز و ارتکا کیسے ہوتا ہے چلیئے آپ بھی میرے ساتھ سمجھتے جائیے سب سے اوپر سے باتوں کو نوٹس کرتے چلیں گے ایک طرف لکھا ہے اس کے ایڈیویزن دوسرے طرف لکھا ہے میرا نام یعنی میرے چانل پر بنایا ہے اور میں نے یہ پیزہ آتیس بنایا ہے بیچ میں لکھا ہے زبانوں کے خاندان کیا لکھا ہے بچوں دوستوں کیا لکھا ہے آپ پر زبانوں کے خاندان یعنی اس دنیا میں اس پر دنیا میں جتنی بھی زبانیں آج تک آئی ہیں جتنی بھی زبانیں چلا کرتی ہیں ان زبانوں کے کتنے بڑے خاندان تھے آٹھ بڑے خاندان تھے کہیں پر آپ کو گیارہ ملے گا کہیں پر تیرہ ملے گا تو آپ کتنا کنفیوزن نہیں ہونا ہے آپ کو جتنے نام یہاں پر بتائے گئے ہیں اگر کوئی کہتا ہے گیارہ ہے کوئی کہتا ہے پندرہ ہے کوئی کہتا ہے سترہ ہے تو آپ سترہ اگر نام نکل کر بتاؤ آپ کو آثنٹی کتابوں میں نام بھی نہیں مل پائیں گے تو بیٹر کیا ہے آنٹھ خاندانیز کے محتبر مانے گئے ہیں اسی چیز کو آثنٹک مانا گیا ہے کہ زبانوں کے خاندانیز کہانی شروعات ہوتی ہے بلکل دنگ سے سمجھنا باریکی سے نوٹس کرنا ہے کہ دنیا میں ساری زبانوں کے کچھ گروپ کچھ سموہ بنائے گئے ہیں ان ساری سموہ کے بڑے بڑے خاندان ہے ایک ایک خاندان میں بہت ساری بہت ساری زبانیں بہت ساری بولیاں اس میں ہوا کرتی ہیں تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ ان ساری بہت سموہوں کو بڑے سموہوں میں بار دیا گیا ہے ان کو ٹوٹل آٹھ بڑے خاندان میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے پہلا خاندان ہے سامی کیا نام ہے دوستو سامی دوسرا ہے افریقی بانتوں تیسرا ہے دراویڑی چوتھا ہے ہند یوروپی ہند چینی ملائی منڈا اور امریکہ احد کی زبانیں یہ ٹوٹل آٹھ خاندان ہے لیکن اگر آپ کو آٹھ خاندان کے نام یاد نہ رہیں تو بھی کوئی حرض نہیں ہے آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ زبانوں کے خاندان میں جو آٹھ ہیں آٹھ خاندان ہے اس میں سب سے بڑا خاندان کونسا ہے ہند یوروپی خاندان کونسا ہے دوستو ہند یوروپی خاندان جو سب سے بیچ میں میں نے لکھا ہے ہند یوروپی خاندان سب سے بڑا خاندان ہے اور اردو کا سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں سے جا کر ہند یوروپی خاندان سے ہی جا کر ملتا ہے تو آپ کو کس کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہند یوروپی خاندان سے ہی اردو زبان نکلی ہے پہلی بات اب بات کرتے ہیں دوستو ہند یوروپی خاندان کے زبان میں بھی اس کے بھی آنٹ بھاگ اور تھے یعنی اس میں بھی آنٹ زبانیں اور تھی اس کی بھی آنٹ زبانیں اور تھی یہاں پر میں نے مارکنگ کر دی ہے ایک دو تین پانچ سی سات آنٹ چار نمبر ہٹا دیا ہے یعنی کہ اگر آپ کو آنٹ نام یاد نہ بھی رہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن ہند یورپی خاندان میں ایک خاندان تھا اس خاندان کا نام ہے ایرانی خاندان کونسا خاندان دوستو ایرانی خاندان اس ایرانی خاندان کے بھی دو بھاگ ہیں ہند آریے خاندان کونسا ہے ہند آریے خاندان ڈائیوٹ مات ہوئیے گا بالکل ذہن کو لگا کر بیٹھے رہیے گا اگر جہاں پر بھی آپ نے ذہن کو آگے پچھے کیا تو آپ کہاں سے کیا ہو جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے بات نہیں سمجھ پائیں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہوں اور وہ اور زیادہ پزلڈ ہو جائیں گے نہ جانے اس طرح نے کیا کھشیڑی بنا دی ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زبانوں کے خاندان کتنا ہے دوستو آنٹ آنٹ میں سب سے بڑا خاندان کونسا ہے ہند یورپی خاندان ہند یورپی خاندان کے بھی آنٹ خاندان اس کے آنٹ شاکھیں اور ہے جس میں سے ایک اہم شاکھا ہے ایرانی خاندان اس ایرانی خاندان سے ہی اردو زبان نکلتی ہے ہم سب اس کے بارے میں پڑھیں گے باقی سب کو دماغ سے ہٹا دیں گے ایرانی خاندان کی بھی دو الگ الگ شاکھیں ہیں ایرانی خاندان اور ہند آریائی خاندان ایرانی خاندان کو ہم چھوڑ دیں گے اور بات کریں گے ہند آریائی خاندان کی کیونکہ اردو زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی ہے اور یہ ہندوستان کی خالص زبان ہے یہ کسی دوسرے ملک میں پیدا نہیں ہوئی ہے اردو کس کی زبان ہے ہندوستان کی ہی خالص ہندوستان کی زبان ہے اب ہم بات کریں گے دوستو ہند آریائی خاندان کے بارے میں اب ہند آریائی خاندان کو بھی تین الگ الگ ادوار میں باٹا گیا ہے یعنی تین الگ الگ دوروں باٹا گیا ہے تین الگ دوروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے زبانوں کے خاندان کو پان پان سو سال میں کیا کیا گیا ہے دوستو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کتنے تائم میں پان پان سو سال میں کیا کر دیا ہے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہر پان سو سال میں ایک زبان ترقی کر لیتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے ہر پانسو سال میں ایک زبان ترقی کر کے چینج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بڑھ کر ایک نئی زبان کا روپ لے لیتی ہے جس کے ایک جس کے اجزائے ترقی بھی معین ہو جاتے ہیں جس کے کچھ اصول کچھ قائدے کچھ قوانین متعین ہو جاتے ہیں اس طرح وہ زبان کی ہو جاتی ہے فکس ہو جاتی ہے نئی زبان کی ہو جاتی ہے لوکل زبان جو لوگ بولا کرتے ہیں وہ زبان آگے بڑھ جاتی ہے بہرحال ہند آریہ خاندان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہند آریہ خاندان کو تین الگ الگ قصوں میں بھٹ گیا ہے پہلا ہے قدیم ہند آریہ خاندان دوسرا ہے وسطی ہند آریہ خاندان اور تیسرا ہے جدید ہند آریہ خاندان اب تینوں کو ہی باری باری پڑھنا ہے یہ تین الگ الگ خاندان نہیں ہے یہ تین الگ الگ خاندان نہیں ہے بلکہ ایک ہی خاندان ہے کونسا ہند آریہ خاندان ہے جو تین الگ الگ دور سے گزرا ہے ایک پرانا دور ایک بیچ کا دور ایک نیا دور جس کو پراشین کال مدی کال اور آدھونک کال کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہندی کے طور پر تو خدیم ہندہاریہ خاندان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہی سے اردو کی شروعات کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے خدیم ہندہاریہ خاندان میں ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ایران کے کچھ لوگ ایران کا اکتب کا ایران کے کچھ لوگ ہندوستان میں آتے ہیں کہا آتے ہیں ہندوستان میں آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ہندوستان میں آتے ہیں تو افغانستان اور سندھ کے راستے ہوتے ہوتے شمال ہندوستان میں آ کر اپنا ڈیرہ جام آتے ہیں اس وقت یہاں پر ہندوستان میں درابیڈ کوم پہلے سی تھی راول درابیڈ نہیں ہو درابیڈ کوم یہاں پر پہلے سی تھی جب یہ لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگے اس وقت یہاں پر سب سے پہلے زبان کونسی بولی جانے لگی ویدک سنسکرٹ آپ کئی بھی پتہ ہے ساری زبانوں کا مول وہ سنسکرٹ زبان ہی ہے ہندوستان میں سب سے پراشین سب سے پرانی زبان کونسی ہے سنسکرٹ ہے اور سبھی زبانوں کی جڑ سبھی زبانوں کی جننی اسی کو ہی مانا گیا ہے ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیجئے سنسکرٹ اور فارسی کو سگی بہنے بھی مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے زبان کونسی تھی دوستوں ویدک سنسکرٹ سب سے پہلے آئی دوستوں ویدک سنسکرٹ ویدک سنسکرٹ کا مطلب ہے جس میں وید لکھے گئے یہ جر وید اثر وید رگ وید چار وید لکھے گئے تو یہ تب ویدک سنسکرٹ کا کال کم سے کم 500 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہے اس کے ٹھیک 500 سال بعد 500 سال کے بعد جو سنسکرٹ اپگریڈ ہوئی جو سنسکرٹ کا ترقی آفتہ جروب تھا وہ تھا کلاسی کی سنسکرٹ اس میں رام آئینڈ مہابارت لکھی جانے لگی اور سنسکرٹ اس طرح کیا ہو گئی بڑھنے لگی لیکن آگے جا کر کیا ہوا آگے جا کر سنسکرٹ میں کچھ اصول کچھ قائدے کچھ قانون لگا دیے گئے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں دوستوں کی کسی زبان پر جب قائدے قانون لگا دیے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بولنا اس کے لیے دشواری ہو جاتی ہے اور لوگ نیچرل عام زبان کی میں اپنی عام بولچار میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس زبان سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم ہندی بولتے ہیں اب بتا ہی ہندی کہاں بولتے ہیں ہم اسے ہندی میں انگلیش بھی ڈال دیتے ہیں ہم اسے فارسی بھی ڈال دیتے ہیں اردو بھی ڈال دیتے ہیں ماروڑی بھی ڈال دیتے ہیں راجستان بھی ڈال دیتے ہیں ہم زبانوں کو مکس کر کے بولا کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں ایسا سہولت لگتی ہے پرکرتی کے طور پر ہم اس کو ایسے بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بولنے میں سہولت ہوتی ہے تو جب ویدک سنسکرط اور کلاسیکل سنسکرط کا جب زمانہ تھا وہ دور تھا ایک ہزار سال کا اور جب اس میں قائدے کانون زیادہ لگ گئے اور جب اس میں قائدے کانون لگنے لگ گئے تو اس کے بعد کیا کیا ان قائدے کانون سے لوگوں نے ہٹ کر کچھ پرکرتی کی بہشائیں بولنے شروع کر دی کیا کرنے لگے پرکرتی کی بہشائیں بولنے شروع کر دی اور یہ دور تھا دوستو وستی دور کس کا دور تھا یہاں پر لوگوں نے پرکرتی بہشائیں بولنے شروع کر دیا اور پرکرتی بہشائوں سے ہی کیا بنا دوستو پرکرت بہشائیں کیا بنا ہے پرکرت زبان اب اس پرکرت زبان میں بھی پانچ الگ الگ پورے ہندوستان میں پانچ الگ الگ بھاگوں میں یہ زبان بولی جاتی تھی ایک تھی شورسینی پراکرت دوسری تھی ماغدی پراکرت تیسری تھی اردو ماغدی پراکرت چوتھی تھی مہاراشتری پراکرت اور پانچو تھی پیشاچی پراکرت ابھی کہاں کہاں کنکن ایریہ میں کہاں بولی جاتی تھی وہ میں ڈیٹیل ماں کو بعد میں سمجھا دوں گا اب جب پراکرت زبان لوگ بولنے لگے اور لوگوں نے ایک پراکرت زبان کو ہی اپنا بولنے کا طریقہ اپنا لیا لیکن دیرے دیرے چلتے چلتے چار سو پانچو سال بات جا کر اس میں بھی قائد اقانون بنے لگے اور لوگوں نے اسی زبان کو ایک نام قرار دے دیا کہ یہ بھی ایک بھاچہ ہے تو لوگوں نے اس سے بھی کٹنا شروع کر دیا اور لوگوں نے پراکرتی والی بھاچہ کو چھوڑ کر ایک براشت زبان اپنا لی کیا اپنا لی براشت زبان اپنا لی اس کو نام دیا گیا اپ برنش کیا نام دیا گیا اب برنش اب یہ دور کونسا آیا دوستو اب برنش کا دور آیا حالانکہ پراکٹ سے پہلے بھی ایک دور آیا تھا پالی زبان آئی تھی جس کو گوتم بودھ نے جس کا استعمال کیا تھا اس کے بعد آشوک کی زبان آئی تھی جس کو آشوک کی لاٹو کر ہم استعمال کیا گیا تھا پالی زبان کا اس کے بعد پراکٹ آئی تھی پھر اب برنش آئی تھی اور جہاں جہاں شورت سے نہیں مانگ دیوگر زبان بولی جاتی تھی اسی کا برشت ورزن اسی کا برشت ورزن اب برنش کہہ لیا اور جہاں پر شورت سے نہیں پراکرت بولی جاتی تھی وہاں پر شورت سے نہیں اب برنش بولی جانے لگی جہاں پر ماغدی پراکرت بولی جاتی تھی وہاں پر ماغدی اب برنش بولی جانے لگی جہاں پر ارد ماغدی پراکرت بولی جاتی تھی وہاں پر ارد ماغدی اب برنش بولی جانے لگی اور مہاراشتری اب برنش اور شمالی مغرب اب برنش کا زبانے کا دور آ گیا یہ جو دور تھا دوستوں یہ جو دور تھا یہ تھا وستی ہنداریہ دور یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے پہلی کہانی شروع ہوتی ہے سنسکرٹ سے یہ تھا قدیم دور اس کے بعد دور آتا ہے دوسرا اور دور آتا ہے پراکرت اور ابرنج کا ایک ہزار سال تک یہی معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن شورسینی کس بات شورسینی اب ابرنج کے دور میں بھی جو سب سے اوپر والی ابرنج ہے اس سے بھی چار بولیوں کا چار زبانوں کی اس سے اتپتی ہوتی ہے چار زبانوں کا ایسا نکال ہوتا ہے جو چار زبانیں کونسی ہیں مغربی ہندی، مشریقی پنجابی، راجستانی اور گجراتی کس سے نکلتی ہے یہ شورسینی ابرنج سے نکلتی ہے ایسا ہمارے سوزانز نے پانچ سے چار کیسے نکل گئی پانچ سے چار کیسے نکل گئی پانچ سے نہیں بلکہ صرف ایک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں باقی گوہ میں پڑھنے جو اتنا ہی ہمارے چیز نہیں ہے ہمیں صرف جاننا ہے کہ اردو کی پتی کیسے ہوتی ہے اردو کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اردو زبان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے ہمیں صرف وہ سمجھنا ہے اس لئے باقی سب چیزوں جاننا مارے لیے مناسب نہیں ہے اور جاننا ضروری بھی نہیں ہے تو شورسینی ابرنج سے چار زبانوں نکلتی ہیں مغربی ہندی، مشریقی پنجابی، راجستانی اور گجراتی اسی ان چار زبانوں میں بھی سب سے اہم زبان ہے مغربی ہندی اہم کیوں ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو کے بارے میں اردو کے بارے میں تو اردو زبان کسے نکلی ہے دوستو مغرب ہندی کے پیٹ سے بطن سے ہی نکلی ہے مغربی ہندی سے پانچ بہشاء نکلی ہے برج بہشا、 کھڑی بولی、 کنوجی بندیلی اور ہریانوی اور ان میں سب سے اہم بہشا سب سے اہم بولی جو ہے کھڑی بولی اس سے ہی ہندی نکلی ہے اور اس سے ہی اردو نکلی ہے اس کا مطلب ہندی اردو دونے کیا ہے سگی بہنے ہیں بھائی نہیں یہ کیا ہے بہنے کیونکہ زبانے بولی جاتی ہے زبانے بولا نہیں جاتا بات آپ کے سمجھ میں آگئی دوستوں امید کرتا ہوں فلو چارٹ آپ کی کبھی سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو دو بار تین بار چار بار ریپیٹ کر کر کے دیکھیں آپ سمجھ یہ کی کوشش کریں امید نہیں بلکہ پورا دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بار نہیں دو بار بھی ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ بات کو سمجھ جائیں گے اور اگر آپ اچھی طرح ذہین زہانت کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ اگر آپ پورے ویڈیو کو دنگچے دیکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو دوستوں یہاں پر ماملہ ہوتا ہے آب میں آتا ہوں شروعات میں واپس آب میں آتا ہوں شروعات میں جہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اردو کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دوستوں کیا آغاز ہوئے تک آب کے بارے میں جاننے کے بعد سب سے پہلے ہم اردو لفظ کے بارے میں جاننا ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے اب میں پڑ دیتا ہوں آپ کو گوھر سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اس کے ابتداء ہندوستان میں ہی ہوئی ہے ابتداء کسی مذہب کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ہی زبان ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جو اردو لفظ سے بنا ہے ترک میں ایک کونسا لفظ ہے اردو اس سے کیا بنا ہے اردو اس کے معنی ہیں لشکر فوج چھاؤنی اور آرام کا اردو لفظ کا سب سے پہلے استعمال سترہ سو پچاس میں ہوا اور یہ چھوٹے چھوٹے سوال بن جاتے ہیں اس بات کا پورا پورا خیال رکھئے گا ہر ایک لائن سے ایک چھوٹا سوال بن جاتا ہے اردو خالی اس کونسی بطن کی پیدائش ہے تو آپ کو بتانا ہے ہندوستان کی ترکی زبان کے کونسا لفظ سے اردو زبان یا اردو لفظ نکلا ہے تو اردو سے اردو کا اصل مطلب کیا ہے لشکر فوج چھاؤنی وغیرہ زب اردو لفظ کا سب سے پہلے استعمال کا بہت ہے سترہ سو پچاس میں ہر لائن سے ایک سوال بنتا ہے تو ہر لائن کو بہت گوڑ سے سننا اور سمجھنا ہے اس لفظ کا سب سے پہلے استعمال مسحفی نے کیا تھا اردو لفظ کا تذکرہ سب سے پہلے تجو کے بابری میں ملتا ہے اردو زبان اردو لفظ سے پہلے مختلف ناموں سے جانی جاتی تھی الگ الگ ناموں سے امیر خسرو نے چودویں صدی میں ہندی یا ہندوی کا نام دیا اس کے بعد ریختہ نام دیا کس نے امیر خسرو نے ولی دقنی بھی ریختہ ہی کہتے تھے ریختہ مطلب ٹوٹی فوٹی زبان دہلی میں اس کو زبان دہلی کہا جاتا تھا شاہ جانے اردو معلہ کا نام دیا یہ اردو زبان کا خطاب ہے شاہ جانے اس کو اردو معلہ کہا ہے اردو معلہ اس کو اعزاد سے نوازا ہے اللہ ادنی خلجی نے جب دقن کے علاقے کو فتح کیا اور گجرات سے مالوہ تک حکومت قائم حکومت قائم ہوئی اور دہلی سے لوگ گجرات گئے تو اس کا نام گجری پڑا گجرات سے کیا پڑا ہے گجری پڑا ہے اور جب دقن کے علاقے میں پہنچی تو اس کا نام دقنی پڑا یہ اردو کا قدیم نام ہے کیا دقنی انگریز اردو زبان کو ہندوستانی یا مورس کے نام سے یاد کرتے تھے اسی نام سے اس کو جانا جاتا تھا تو آپشن میں آ جاتا ہے کبھی یاد مورس آ جاتا ہے کبھی ہندوستانی آ جاتا ہے آپ کو دونوں سے کوئی اپشن چننا ہے انگریز لوگ اردو زبان کو کس نام سے جانتے تھے اٹھارہ سو باتیس میں اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے میں نے ریڈ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو خاص دور پر اس پال کا دھیان رکھیں اس سے پہلے پارسی کو دفتری اور عدبی حیثیت حاصل تھی اردو زبان کے لیے ہندوستانی لفظ سب سے پہلے اٹھارہ سو اٹھتر میں کلاسٹ نے استعمال کیا کلاسٹ نے کلاسٹ تھا شاید وہ اٹھارہ سدھی کی چوتھی دہائی سے قابل چوتھی دہائی مطلب اٹھارہ سو تیس کا اسپاس کا تائم اردو زبان کو صرف ایک بولی مانا جاتا تھا ٹوٹی پوٹی بولی سمجھتے تھے اس کو کوئی زبان کا درجہ حاصل نہیں تھا زبان کے لیے لسان لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لسان عربی لفظ ہے جس کا مطلب بھاشا بولی زبان کو کیا کہا جاتا ہے لسان کہا جاتا ہے لسان کی جمعہ کیا ہے آزائن نتق یعنی جیب کو بھی کیا کہا جاتا ہے زبان کہا جاتا ہے لسان سے ہی لسانیات بنا ہے جس کے معنی زبان کا علم ہوتا ہے لسانیات مطلب زبان کا علم بھاشا گیان لسانیات سے مراد زبان کی تقریری و تحریر مہارت حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی زبان کی ابتداء اور ارتقاء کا علم ہوتا ہے کوئی زبان کیسے پیدا ہوئی اور کیسے اس نے ترقی کی اور کیسے وہ ایک باقاعدہ زبان بن گئی یہی علم لسانیات کہلاتا ہے علم لسانیات کے جاننے والے کو ماہر لسانیات کہا جاتا ہے ماہر لسانیات بھاشا وششگی علم لسانیات بھاشا گیان بھاشا گیان جاننے والے کو بھاشا وششگی کہا جاتا ہے یعنی علم لسانیات جاننے والے کو ماہر لسانیات کہا جاتا ہے اور ایک ماہر لسانیات کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اردو کے سارے قواہی جانتا ہو اس کے سارے گرامر اچھی طرح جانتا ہو نہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی چیزیں جانتا ہو کی زبان کیسے پروان چڑھی ہے کیسے اس کی اتفتی ہوئی ہے کیسے یہ وجود مائی ہے ساری باتوں کو جاننا بھی اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے زبان کے سائنسی متعلق کو بھی علم لسانیات کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زبان سے متعلق باتوں کی کھوز کی جاتی ہے کچھ ماہرین لسانیات اور ان کے تصانیف کیا کیا ہے اب کون کون سے ماہرین لسانیات جو بھاشوشگی کون ہوئے اردو گندر ایک ایک کا نام دیکھتے ہیں اور کس نے اردو زبان کے بارے میں اپنی کون سی کتابیں لکھی ہے ان سے بھی سوال کے بار بن جاتے ہیں حالیکہ اس کے بعد ایک ٹاپک اور آئے گا آپ کا اس میں بھی میں آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل مور بتاؤں گا پر یہاں سے ان کا نام دیکھ لیجئے پروفیسر مسود دوسین خان کون ہے بھاشوشگی ہیں لسانیات کا علم رکھنے والے ہیں ماہر لسانیات ہیں ان کے ایک کتاب ہے مقدمہ تاریخ ہوئے زبان اردو مہید دن قادری زور ہندوستانی لسانیات حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو شاکر سبزواری اردو لسانیات نصر الدین حاشمی دکن میں اردو سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی مولوی عبدالحق دہلوی اردو زبان و عدب مرزا خلیل احمد بیگ اردو کی لسانی تشکیل احتشام حسین ہندوستانی لسانیات کا خاکا جان بیمز کے کتاب کا ترجمہ ہے انہوں نے خود لکھی نہیں ہے یہ تھے دوستو اردو زبان کے بارے میں اردو لفظ کے بارے میں کچھ خاص خاص باتیں اب بات کرتے ہیں اردو زبان کے ابتدا کیسے ہوئی اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے اردو زبان کس طرح وجود میں آئی ہے ہمیں یہ بات ڈیٹیل میں جاننی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کسی بھی زبان کے آغاز و ارتقاء کے داستان کچھ مخصوص معاشرتی اور تہذیبی پہلوں سے جڑی ہوتی ہے کوئی بھی زبان اچانک سے وجود میں نہیں آتی کوئی بھی زبان اپنے ترقی آفتہ شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہے ایسا نہیں کوئی بھی زبان کی کل صبح کل اٹھ کر سب ہندی بولنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی زبان کی اتپتی ہونے میں کسی بھی زبان کی وجود آنے میں ایک لمبا عرصہ ایک لمبا وقت لگتا ہے ایک طویل وقت لگتا ہے دیری دیری وہ کافی مراحل سے کافی مراحلوں سے کافی چرونوں سے گزرتی ہے اس کے بعد وہ زبان پوری مکمل طور پر تیار ہوتی ہے اردو ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک ترقی آفتہ شکل ہے جو اپنی ترقی آفتہ شکل میں وجود میں آنے سے پہلے مختلف حالات سے گزری ہے اردو زبان کس طرح وجود میں آئی اس سے پہلے ہندوستان میں کیا لسانی صورت حال تھی اور کون سی زبان ہندوستان میں بولی جاتی تھی اور اردو کس طرح ان سے وجود میں آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے یہ تھا اس کا انٹروڈکشن کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے سب چیزوں کو باری باری جاننا ہے کہ اردو زبان جب وجود میں آئی تھی اس سے پہلے ہندوستان کی کیا حال تھے کہ ہندوستان میں ہی اردو پیدا ہوئی ہے تو اردو زبان کی آنے سے پہلے ہندوستانی حال کیا تھا اور کس طرح یہ اردو زبان کی اتپتی ہوتی ہے کیسے آگے بڑھتی ہے یہ سب چیزیں باری باری ہمیں جاننی ہے چلیے بات کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیپ لی سے ایک ایک بات کو گوھر سے سنیے گا اور سمجھئے گا پانچ سو قبل مسیح قبل مسیح عیسیٰ پورو پانچ سو قبل مسیح میں آرے سماج کے لوگ وسط ایشہ کے خوش پہاڑیوں سے نکل کر ایران افغانستان اور سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے یہ اپنے ساتھ آرے زمان لے کر آئے تھے کون آرے سماج والی ان کا مقابلہ ہندوستان میں پہلے سے موجود دراؤڑی قوم سے ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آرے سماج کی جیت ہوئی اور دراؤڑی قوم کی شکر سوئے انگی پرازے ہوئی اس کے بعد آرے قوم شمالی ہند میں بس گئی اور دراؤڑی قوم جنوبی ہند میں بس گئی لیکن دراؤڑی قوم کی کچھ افرار شمالی ہند میں بس گئے اور آرے قوم جس زبان کو لے کر ہندوستان آئی اس میں دراؤڑی زبان کے الفاظ ملنے لگ گئے یہ بات آرے سماج کے لوگوں کو ناپسند ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان کے لیے کچھ اصول اور کانون بنا دیئے یعنی مین زبان کون سی تھی آرے زبان تھی اور وہ لوگ اپنا آپ کو پویتر مانتے تھے اچھا مانتے تھے برہمان شتری ویش شودر والے صاحب ہوتا نا کچھ سسٹم تو اپنا آپ کو سب سے اچھے کوٹے کا مانا کرتے تھے اور جب یہ دراؤڑی کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جول گئے اور ان کی بھاشاؤں میں دخل ہونے لگا تو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بھی ہماری جیسے بھاشا بولتے ہیں ہم ان سے افزل ہیں ہم ان سے افزل ہیں تو ہم ایک افزل بھاشا بولیں گے تو انہوں نے کہا کہ اپنی بھاشا کے کچھ قائد کانون بننا کچھ بھاشا کو اور زیادہ پویتر کر دیا اور زیادہ صاف شفاف کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آریہی زبان کی ایک خاص طبقے کی زبان بن کر رہے گئی اور عوام سے اس کا رشتہ ٹوڑ گیا اور زہر سی بات ہے جب کسی زبان میں کچھ اصول قائم کر دی جاتے ہیں کچھ قائد کانون لگا دی جاتے ہیں تو اس زبان کا عوام سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے ایک مخصوص طبقہ ایک خاص وشش ورگ ہی اس کو بول پاتا ہے ہر انسان اسے کٹ جاتا ہے اب جو انہوں نے کانون بنا دیئے وہ ساتھ میں لکھایا تھا آریہی زبان اور دیرے 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 زبان کے لفظ کے انہوں نے مکس ہونے لگے انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کیا کرنا ہے اپنے آریہی زبان کو الگ رکھنا ہے انہوں نے اس میں کانون بنا دیئے اور کانون بنانے کے بعد زبان کا نام کیا دیا سنسکرت کیا نام دے دیا دوستوں سنسکرت سمجھ گئی سب سے پہلے زبان کون سے یہ تھی آریہی زبان وہ لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے پویتر کر دیا اور نام کیا دیا سنسکرت یہ زبان سنسکرت زبان کہلائی سنسکرت دو لفظوں سے مل کر بنا ہے آپ سنسکرت نام بھی کیوں دیا یہ بھی سننا آپ پہلا لفظ ہے سنس دوسرا ہے کرت سنس کا مطلب ہوتا ہے پاک مقدس یعنی پویتر کرت یعنی کرنا اس طرح سنس پلس کرت ملا کر کیا بنا سنسکرت ایسی زبان جو پاک پویتر کر دی گئی ہے جو پاک کر دی گئی ہے جو مقدس کر دی گئی ہے اس کا نام نے سنسکرت تک دیا اور یہ کہا کہ زبان صرف ہم لوگ اچھوار گئی اس کو زبان کو بولا کرے گا اور عوام کو لگا ہے تو بہت زیادہ ٹف لینگوز ہے ہم سے بولی نہیں جاتی تو لوگوں نے کیا گیا پراک کر زبان بولنا شروع کر دیا اس سے ہٹ گئے اس زبان سے کیا ہو گیا وہ ہٹ گئے یعنی یہ زبان جو پاک صاف کر کے بنائی گئی ہو اسی کا نام کر رکھا دوستو سنسکرت زبان رکھا ہے اردو زبان کا تعلق اسی آرے زبان سے جا کر ملتا ہے جو وہ ساتھ لکر آئے تھے آرے زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ آرے زبان دوستو تین الگ الگ پارٹیشن میں بڑھ جاتی آگے جا کر کس طرح بڑھتی ہے پہلا دور ہے قدیم ہند آریائی دوسرا ہے وسط ہند آریائی اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی ہند آریائی آرے زبان تھی ہندوستان میں تھی اور قدیم وسط اور جدید تینوں کالوں میں لگ لگ زمان بڑھتی بڑھتی پیار ہوتی ہوتی لاز میں جا کر اردو زبان کی روپ میں سامنے آگئی ہے قدیم زبان کا قدیم ہنداریگز کا دور کونچہ تھا پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچو قبل مسیح تک کاف میم کا مطلب ہے قبل مسیح عیسی پورو بی سی جیسے کاجر بی فور کرائیسٹ ایک تو عیسی پورو ہوتا ایک عیسی بھی ہوتا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پندرہ سو سال پہلے اس زبان کا دور تھا کس کا قدیم ہنداریگز کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان کے دنیا میں آنے سے تشریف لانے سے پانچو سال پہلے تک اس کا ٹائم رہا یعنی ایک ہزار سال تک اس کا ٹائم پیریٹ رہا ہے اب جہاں پر زائد سی بات ہے کہ پانچو سال پہلے جب دور گھتم ہوا ہے تو اسی ڈائم سے کیا شروع ہو گیا ہے جو کی پانچو کبلے مسیح سے لے کر یعنی ایسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پانچو سال پہلے سے لے کر ایک ہزار ایسیوی تک ایک ہزار سال بعد تک اس کا ٹائم چلا ہے یعنی پندرہ سو سال تک بہت لانگ ٹائم انہوں نے نکالا ہے یعنی بس ہنداریگز کا دور رہا ہے اور ایک ہزار ایسیوی سے لے کر جو ٹائم آج تک چل رہا ہے دوہزار بائیس اور آگے بھی جب تک چلے گا یہ ٹوٹل دور کیا کہلائے گا جدی ہنداریگز دور کہلائے گا آگے بات نہیں تو آپ اپری بڑھ کر کے سن لیجے گا اردو زبان کا تعلق اسی جدید ہنداریگز خاندان سے ہے یعنی کہ قدیم میں اور وسط میں اردو کا کوئی نام نشان نہیں تھا اردو کب پیدا ہوئی ہے جدی ہنداریگز دور میں ہی پیدا ہوئی ہے ایک ہزار سال والے بات میں دنیا کی تمام زبانوں کو آٹھ خاندانوں میں تقسیم کیا ہے جو کہ میں آپ کو فلو چارڈ میں سمجھایا تھا اب یہ چیزیں وستار میں ہیں وہی چیزیں اگر کچھ کنفیوجن رہ گئے تو آپ یہاں ڈیجیل میں سب باتوں کو سمجھ پائیں گے ان میں بہت ساری زبانیں آپس میں مماسلت رکھتی ہیں یا ایک دوسرے سے یکسانیت رکھتی ہیں ان کو لسان خاندان یعنی لینگوچ فیملی کہا جاتا ہے اور یا اس کو اردو میں خاندان السینہ بھی کہا جاتا ہے خاندان السینہ کہا جاتا ہے سینہ جمع ہے لسان کی بھاشا کا گروپ ہے اس کو کیا خاندان السینہ لینگوچ فیملی کہا جاتا ہے یعنی بہت ساری بھاشیں آپس میں مل کر کئی خاندان بنا دیتی ہے اب یہ آنٹ خاندان کون سے ہیں یہ دیکھئے سامی افریقی بانتو ہند چینی درابڑی منڈا ملائی خاندان ہند یورپی خاندان امریکہ کے اہد غدیم کی زبانیں یہ ٹوٹل آنٹ خاندان میں زبانوں کا دور شروع ہوا ہے ہمیں ان سب کے بارے میں یاد رہے نہ رہے کوئی دکت نہیں ہے ہمیں صرف یاد رہنا ہے کہ سب سے بڑا خاندان کون سا ہے ہند یورپی خاندان سات نمبر والا خاندان سب سے بڑا ہے اب آپ کہیں گے سر اوپر تو آپ نے چار نمبر لکھا تو یہاں پر سات نمبر لکھا ہے وہ فلو چارٹ میں سیٹ نہیں ہو رہا تو بالکل کونے میں ٹھیک ہے اس کے بیچ میں لانا پڑا تو سب سے خاص کون سا ہے ہند یورپی خاندان ہند یورپی خاندان کی آنٹ شاکے ہیں کتنی ہیں دوستو اس کی آنٹ شاکے ہیں ان میں سب سے اہم ہنداری خاندان ہے جس کے ایک جس آگے دو نکلتے ہیں ہنداری ایرانی خاندان اردو کا تعلق اسی سے جا کر ملتا ہے اب ہنداری خاندان کی بھی پہلے کون سا خاندان ایرانی خاندان ایرانی خاندان سے بھی دو نکلتے ہیں ہنداری خاندان اور ایرانی خاندان اردو کا تعلق بھی کس سے ہے ہنداریہ خاندان سے ہی جا کر ملتا ہے یہ دوسرا فلو چارٹ ہے شورٹ اینڈ سویٹ میں بات کو سمجھنے کے لیے کہ زبانوں کا دور کیسا رہا ہے پہلا جو دور ہے قدیم انداری آئی میں ایک بار اپنا آپ کو ہٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سب چیز آپ سمجھنا آ جائے پہلا جو دور ہے دوستو پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو قبل مسیح تک اس میں زبانوں کا دور کیا رہا ہے سب سے پہلے زبانیں یہ ویدک حسن سکریت اس کے بعد آپ کو consigo سنسکریت ویعدی کے سنسکریت میں جس میں وید دیکھے گئے کلام سو سمسکریت کا وہ پانچ سو سال کا ٹائم یعنی پندرہ سو سے پانچ سو تک کا ٹائم ہے یعنی ایک ہزار سال تک کا ٹائم تھا تو پانچ سو سال تک ویدک سنسکریت رہی ہے اور پانچ سو سال کیا رہی کلام آر جائے تو پانچ سو سال میں وید لکھے گئے चारोवेद और 500 साल में रामेड और महावरत लिखे गई ठीक है आब आता है अपगेड वर्जन वस्त हिंदी आई वस्त हिंदारी यह 500 कबले मसीश से लेकर 1000 साल तक 1500 साल तक अब बता वह 1000 का था यह 1500 क्यों कि उसमें जबाने थी तो इसमें 3 पहले हैं प्राइब भाषा फिर है अब बारण। तीन और खालता से लेकर आजार चाल रही है और दू का فلو چارٹ جو ماں کو پہلے ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں مجھے واپس کو سمجھانے ضرورت نہیں ہے میں سی کو آگے بڑھا دیتا ہوں تو اب ہم شروع کرتے ہیں دوستو آگے کہاں سے زبانوں کا شروعات ہوتی ہے قدیم ہند آریا ہی دور سب سے بہلے پرانے دول میں چلتے ہیں کہ سب سے بہلے زبانوں کا شروعات کہاں سے ہوتی ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ویدک سنسکرد اور کلاسیک سنسکرد ویدک سنسکرد یا ویدک زبان بھی کہہ سکتے ہیں اس دور میں ہندو مذہب کی مذہبی کتابیں موجود میں آئی یعنی تمام وید، رگوید، ساموید، یجروید اور اتھر وید وجود میں آئی اس کے بعد پانچ سال کا ڈائیم نکلا اور یہ ویدک سنسکرد کلاسیکل سنسکرد میں چینج ہو گئی اپگریڈ ہو گئی اس میں مہابارت اور رامین وجود میں آئی ویدک سنسکرد کے بعد سنسکرد زبان میں تصنیف کا کام شروع ہو جاتا ہے جسے ایک کلاسیکل سنسکرد کہا جاتا ہے سنسکرد زبان کو قدیم ہند آریائی دور میں ترقی ملی آریائی زماج کے لوگ شمالی مغرب خطے میں آباد ہوئے آباد تھے جب یہ لوگ شمالی جب یہ لوگ شمال سے مشرق کے جانے پھیلنے لگے تو سنسکرد زبان کی مرکزیت ختم ہو گئی اور مقامی زبانوں سے مل کر اس کی تین شکلیں موجود مائی یعنی یہ بات کو پتا ہے کہ ایک مذہب کے لوگ ایک قوم اور ایک جگہ رہتی ہے وہاں پہ ایک زبان بلا کرتی ہے جب دوسری قوم اس کے ساتھ جب شمالیت ہو جاتی ہے تو دونوں قوموں کے الفاظ ان کی بات چیت کرنے سے ان کے رہن سینس ان کے کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہوں کہ زبان آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہے ایک نئی زبان کا وجود میں آ جاتی ہے تو چونکہ ان لوگوں نے اپنے لئے قیدے کانون بنا لئے تھے اور ان لوگوں نے اس کو نام سنسکرٹ دے دیا تھا اور ویدیک سنسکرٹ کے بعد اپگریڈ ہو کر یہ کہاں چلی گئی تھی اس کے بعد کلاسیکل سنسکرٹ میں اپگریڈ ہو گئی تھی لیکن یہ لوگ پہلے کہاں تھے شمالی مغرب میں تھے کہاں تھے شمالی مغربی خطے میں تھے اس کے بعد یہ لوگ کہاں جانے لگے ہیں مشرق میں یعنی پوری حصے میں یہ لوگ جانے لگے تو اس کے بعد کیا ہو گیا سنسکرٹ کی جو مقدس یا پوریتر تاجو تھی وہ دیری دری کیا ہونے لگی ختم ہونے لگی کیا ہونے لگی ختم ہونے لگی اور اس سے تین الگ الگ بھاشا ہیں کیا ہونے لگی جنم لینے لگی کون کون سی دیکھئے تین بھاشا ہیں عدیچہ پراشیہ اور مدی دیشہ عدیچہ پراشیہ اور مدی دیشہ نام بھی ٹیڑے باگے ہیں تو یاد بھی آپ کو ایسی کرنے پہلا ہے عدیچہ یہ شمال مغرب کے زبان ہے اور آرے سماج کی میاری زبان تھی آج اس زگے سندھی اور لہندہ زبانیں بولی جاتی ہیں کہاں پر جہاں پر عدیچہ اوز زبانیں بولی جاتی تھی یہ دیوکومن دوستو سائیڈ میں ڈائیگرام بنایا ہے ایک چھوٹا سا شمال مغرب جنوب ورسیہ تاکہ کنفیوجن نہ ہو آپ سمجھیں شمال شمال کیا چل رہا ہے مشرق مشرق کیا چل رہا ہے شمال یعنی اتری بھارت یہ میں بھارت کا مائپ لگانے والا تھا لیکن جلدی باجی میں لگانے پایا شمال یعنی اتری بھارت میں بولی جانے والی بھاشا ہے مشرق یعنی پوروی بھارت اور مغرب یعنی پشنی بھارت اور جنوب یعنی دکشنی بھارت ٹھیک ہے اس طرح اس کا پر چارٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کیسے کیسے چیزیں بولی جاتی تھی دوسری زبان تھی پراجیا اس کا چلن مشرق میں تھا یہ آریوں کی میاری بولی سے بہت بہت دور تھی آج زگر بنگالی آسامی اڑیا اور بیہاری بولی جاتی ہے جہاں پر کبھی پراجیا زبان بولی جاتی تھی اور تیسری چیز ہے مدی دیشا بتانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ مدی دیشا سے ہی کیا ہے دوستو اردو کا تعلق ہے مدی دیشا سے ہی اردو آگے پروان چڑھتی ہے جنم لیتی ہے یا اس کی سکرپٹ دا ہوتی ہے یہ یہ عدیچیا اور پراجیا کے درمیانی علاقے میں رائش تھی آج زگر مغربی ہندی بولیاں یا اسے کھڑی بولی ہریانوی کنو جی بندیلی اور برج بھاشا بولی جاتی ہے کامبر مدی دیشا میں ان میں اردو کا تعلق مدی دیشا سے ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہی سے سوال بنتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک نئے دور کی قدیم اندار یہی دور کے اختتام پر پانینی کا جنم ہوتا ہے کس کا جنم ہوتا تو پانینی کا یہ سنسکت کے ایک جدید عالم اور قوائد نویس تھے سنسکت کے کون تھے قوائد نویس سنسکت کے رول ڈیگولیشن بنانے والے قائد قانون بنانے والے سنسکت زبان کو گرامر دینے والا بیاکن دینے والا قسم سے پہلے کام کس نے کیا پانینی نے کس نے کیا پانینی نے انہوں نے اس چدیہی نام سے قوائد کی کتاب لکھی گرامر کی ویاکنی کتاب لکھی جس میں انہوں نے قوائد کو منظوم انداز میں لکھا ہے منظوم نظمی طور پر ان کے بعد ایک اور اہم شخصیت پتنجلی پیدا ہوئے پتنجلی بابرام دولی نہیں پتنجلی شخصیت پیدا ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے بھی بہو مہا باشیہ تھی میں نے بہا باشیہ کرتا ہے مہا باشیہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں کیا رکھا گرامر ویاکنی انہوں نے قیم رکھی آگے آگے دور بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پانینی کا دور آتے آتے ہیں سنسکرٹ سنسکرٹ کا سنسکرٹ کا شیرازہ بکھرنے لگ گیا تھا اور سنسکرٹ سنسکرٹ جمعود کا شکار ہونے لگی تھی انہوں نے سنسکرٹ کے ایسے اصول بنا دیئے کہ یہ آم آدمی کی پکڑ سے باہر ہونے لگی جب اتنے زیادہ قائدے کانون لگ جائیں گے آپ خود سوچیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں ہم دن برگ میں جو بول چال کی باتیں ہم زبان سے بولا کرتے ہیں کیا ہم سب چیز گرامیٹیکلی بولا کرتے ہیں کیا ہم ویاکران کو دیکھ کر بات کرتے ہیں رگو یہاں پر آئی یہاں پر بیٹھئیے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسان ہی ہو سمجھنے اور سمجھانے میں تو جب اس پہ بہت زیادہ قائدے کانون لگنے لگے تو کیا ہونے لگا دیری دیری زبان بلکت ہونے لگی یا دیری دیری زبان کو کم ہونے لگا جب سنسکت کے لیے کڑے اصول اور زابطے بنا دی گئے تو عوام نے ایک فطری زبان بولنا شروع کیا جسے پراکرت زبان کا نام دیا گیا پراکرت نام دیا گیا کیا نام دیا گیا دوستو پراکرت پراکرت کی سمجھنا پراکرتی سے پراکرتی نیچورل ایک نیچورل زبان بولنا شروع کر دیا لوگوں نے کوئی باتے سنسکت کڑی ہے تو سنسکت کو سائیڈ میں رکھیں ہمیں ایک نئی زبان نکال دیتے ہیں ہماری بولنے چالنے میں جس میں ہمیں سویدہ ہو آسان ہی ہو ایسی زبان بولنا شروع کیا اس کا نام کیا پڑھ گیا پراکرت تو پہلا دور کونسا تھا آر یہی زبان آر یہی زبان سے کونسی زبان دوستو تینے لگ رکھ دور بڑھ گئے عدیچیا پراچیا اور مدیدیشا ٹھیک ہے یہ دور میں بڑھ گئے سنسکرت کا پہلے آئی ویدک سنسکرت اور اس کے بعد کونسی سنسکرت آئی کلاسی کے سنسکرت لیکن یہاں پر کام چلا نہیں اور کیا ہوا بہت ساتھ کانون بننے لگے تو لوگوں نے پراکرت زبان کو شروع کر دیا اب پراکرت کے دور میں تینے لگلے پراکرت چلتی ہے پہلی پراکرت دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت اب یہ کونگونسی ہیں باری باری پتا تکاتے ہیں یعنی جب سنسکرت ایک مذہبی زبان بن گئی اور پنڈیتوں کی جاگیر بن کر رہ گئی تو عوام نے جس زبان کو بولنا شروع کیا اسے پراکرت کہا جاتا ہے کومنسی بار یہاں پر قدیم ہند آریائی دور ختم ہو جاتا ہے اور وسطی ہند آریائی دور شروع ہو جاتا ہے یعنی جب تک سنسکرت زبان چل رہی تھی ویدیک اور کلاسی کے دور چل رہا تھا وہاں پر قدیم ہند آریائی دور کا ہو جاتا ہے اوور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی پراکرت زبان لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے وسطی ہند آریائی دور شروع ہو جاتا ہے یعنی مدیقالیاں پر شروع ہو جاتا ہے سنسکت اینڈ ہو جاتی ہے پراکرت شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ست ہنداری دور میں پراکرت زبانوں کا استعمال ہوتا تھا پہلی پراکرت کونسی ہے یہ دیکھیں پہلی پراکرت تھی پالی کونسی تھی پالی کو کہا جاتا ہے یہ بدھ مذہب کی زبان تھی ماتما گوتم بدھ نے اسی زبان میں اپنے مذہب کی تعلیم و تبلیغ کی اور اسی زبان میں اپنے اپدیش دیئے کس میں پالی زبان پالی بھاشا میں اپتدائی پراکرت کی دوسری شکل اشو کی پراکرت ہے اپتدائی کی ہی دوسری شکل ہے دوسری پراکرت نہیں ہے کنفیوز مت ہوئیے گا پہلی پالی ہے تو پالی کے ٹائم میں ہی اشو کی پراکرت بھی ہے گوتم بودھ کے ہی انویائی تھے وہ اور انہوں نے ہی گوتم بودھ کے آگے وقت بودھ مذہب کو ماننے والے تھے اور آگے انہوں نے اس زبان کو راگے بڑھایا شلالیک سے ابھیلیک سے یہ ایک عظیم سلطنت کے مالک تھے سمرالیک کہا جاتا ہے ان کو اور بودھ مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے مذہبی سی اور سیاسی اصولوں کو پتھنوں پر کندہ کھڑے کروا کر کرا کر اپنی سلطنت کے طولوں اورز میں نصب کر دیا جن کو اشوک کی لات یعنی ابھیلیک کہا جاتا ہے شلالیک بھی کہتے ہیں لوگ اسے اس کے بعد عظیبی پراکرتوں کا دور شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ پہلا دور ہوتا ہے پالی والا پہلی پراکرت زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے پالی سے گوتامبو سے شروع ہوتی ہے اور اشوک پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے یہ پہلی پراکرت کا دور کے ہو جاتا ہے ان پر end ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری پراکرت کی عدو پراکرت عدو پراکرت کی زبانیں پانچ ہیں یعنی پورے ملک میں پانچ جبان لوگ سنسکت کو تو چھوڑ چکے تھے اور لوکل پراکرت زبان لوگ پراکرتی کی زبان لوگ بولنے لگے تھے اور پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یا پورے اس ایریے میں پورے سرکل میں پانچ بڑی زبانیں بولی جاتی تھی پانچوں کا نام کیا ہے پہلی ہے شوڑ چینی پراکرت دوسری ہے ماغدی پراکرت تیسری ہے ارد ماغدی پراکرت چوتی ہے مہاراشتری پراکرت اور پانچ بھی پشاشی پراکرت ٹھیک ہے اس طرح پانچ الگ لگ زبانوں کو بولا جانے لگا اب ان پانچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے ان سے پہلے اتدائی پراکرت پالی اور اشو کی پراکرت تھی پراکرت کسی خاص زبان کا نام نہیں ہے بلکہ الگ الگ علامتوں میں بولی جانے والی زبانوں کا مجھوہ ہے پراکرت کوئی زبان خود نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ جب پالی ہٹ گئی تو لوگوں نے پراکرت بولنا پراکرت ایک زبان ہے پراکرت کوئی زبان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ورگ سمو ہے جیسے مان لیجئے کہ راجستان ہے گجرات ہے مالوہ ہے یعنی ایک ایریا پورا پکڑ لیا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو ایریا جو بولا کرتا ہے اس کو مان لیجئے شور سینی کا نام دی دیا گیا ڈیو پی ہے بیہار ہے ہریانا ان کا پورا ایک گروپ بنا دیا اور یہاں پر جو لوگ زبان بولا کرتے ہیں جس پراکرت بولا کرتے ہیں اس طرف پانچ بڑے بڑے بھاگوں میں اس زبان کو جو باندیا گیا جو پراکرت زبان جو پراکرتی کی نیچرل زبان جو لوگ بولا کرتے تھے وہی زبان کو پانچ الگ بھاگوں میں باندیا گیا یہ کس زبان کا نام نہیں ہے اب ان پانچ زبانوں میں جو پانچ بڑے بڑے حصے باتے گئے تھے پانچ بڑے بھاگوں میں باتا گیا تھا اسے پہلا سب سے بڑا بھاگستہ ہے شور سینی پراکرت بڑا ہے نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں یاد اکنا ضروری ہے کیونکہ اردو کا تعلق اردو زبان کا تعلق شور سینی پراکرت سے ہی آگے جا کر ملتا ہے یہ شور سین کے علاقے کے پراکرت تھی اس کا مرکز مطورہ تھا کونسا تھا مطورہ میں سب سے پہلے زبان بولی گئی یہ سنسکرٹ کے بہت نزدیک تھی بلکہ سنسکرٹ کے بعد اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی کس کو شور سینی کو سنسکرٹ ڈراموں میں بھی اسی زبان کا استعمال ہوتا تھا اور دکہ تاریخ رشتہ اسی سے جا کر ملتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں قدیم ہندہ آریای دور میں مدیہ دیشہ بولی جاتی تھی کہاں پر مطورہ میں سنسکرٹ کے بعد سب سے زیادہ تہزیب یافتہ زبان اسی کو مانا جاتا ہے تہزیب یافتہ سبیہ سب سے زیادہ سبیہ ششت زبان کونسی مانی جاتی ہے شور چینی کو مانی جاتی ہے پہلی زبان تو کونسی تھی سنسکرٹ اور سنسکرٹ سے بگڑ کر ہی لوگوں نے پراکرتک زبان بولا شروع کر دیا اس پراکرتک زبان میں بھی سب سے افضل زبان کون سے مانی جاتی ہے شورس انہیں زبان مانی جاتی ہے دوسری ہے ماغدی پراکرت یہ زبان آرینیوں کی میاری زبان سے بہت دور تھی اس لیے اس کو غیر محذب خیال کیا جاتا تھا انہیں سب یہ زبان نہیں مانی جاتی تھی یہ وہی علاقہ ہے جہاں قدیم ہند آرینی دور میں پراچیا کا چلن تھا اس کا علاقہ مغد کا علاقہ تھا جو اب جنوبی بحار کا حصہ مانا جاتا ہے سنسکرٹ ڈراموں میں نچلے طبقوں کے کرداروں کی گفتگو کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا اب یہ باتیں میں نے کیوں لکھیئے میں نے مند سے نہیں لکھیئے بلکہ اس لئے لکھئے کیونکہ یہ سوال بارہا آتے رہے ہیں ان سے سوال آپ سے پوچھ جاتے ہیں اس لیے آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر گوھر کرنا ہے کہ سنسکرٹ ڈراموں میں نچلے طبقوں کے لیے کونسی زبان کا استعمال کونسی بھاشا کا چلن رہا تھا تو کونسی زبان ہے ماغدی پراکرت کا اب بات کرتے ہیں ارد ماغدی پراکرت کا یہ پراکرت یہ پراکرت بیہار سے علہ آباد کے درمیانی علاقے میں بولی جاتی تھی یہ ایک ترقی آفتار اور محذب زبان تھی بلکہ سب یا شیفت زبان مانی جاتی ہے یہ شاہی زبان بھی یعنی شاہی گرانوں میں بھی اس کو بولا جاتا تھا راجہ مارجہ لوگ اس بھاشا کو بولا کرتے تھے جین مذہب کے فروغ میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی اور جین مذہب کے اپتدائی تصانیف اسی زبان میں ہوئی آپ کو یاد رکھنا ہے ارد ماغدی زبان نے جین مذہب کو اور آگے جا کر پرمان چڑھایا مہاراشتری پراکرت چوتھی مہاراشتری کے علاقوں میں بولی جانے والی پراکرت کو مہاراشتری پراکرت کہا جاتا ہے عادبی پراکرتوں میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لئے اس کو مسالی پراکرت بھی کہا جاتا ہے اس دور میں تصانیف کا سب سے زیادہ کام اسی میں ہوا تھا سنسکرٹ ڈراموں میں نصری اجزہ سب سے پہلے اسی میں پائے جاتے ہیں اردو کی زیادہ تر تصانیف اسی بر پراکرت تھی اس کا استعمال موسیقی کے لئے بھی ہوتا تھا پانچی زبان ہے پشاچی پراکرت اس کو خالص آریہی زبانوں میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں ایرانی زبان کے اثرات شامل تھے پنجاب میں کشمین میں بولی جانے والی زبانوں کو پشاچی پراکرت کہا جاتا ہے اس میں تصنیف کا کام نہیں ہوتا تھا ان پراکرتوں کے لئے بھی سنسکرٹ کی طرح کچھ اصول اور زابطیں بنا دئیے گئے جس سے یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی یعنی پہلے جو سنسکرٹ بولی گئی تھی پہلے آریہی زبان اور درابیٹ زبان آپس میں مکس ہو گئی تھی پھر آریہی زبان کے کچھ اصول بنا دئیے گئے اور آریہی زبان کو کیا نام دی دیا گیا سنسکرٹ دے دیا گیا لوگوں نے سنسکرٹ سے اپنا پنجاب کاٹ لیا اور کیا بولنے لگے پراکرت بولنے لگے لیکن دیرے دیرے چلتے چلتے پانچ سو سو سال گزرنا لگے لوگوں نے پراکرت میں بھی کچھ اصول کچھ قاعدے کانون بنا دئیے گئے اس کے بھی کچھ اصول جابتے بنا دئیے گئے تو لوگوں نے کیا کرنے لگا پراکرت کو بھی لوگوں نے تر کر دیا اور لوگوں نے برشت طریقہ اپنا لیا جس کو اپ برنچ کا دور کہا جاتا ہے تو یہ اپ برنچ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں تیسری پراکرت کہلاتے ہیں پہلی پراکرت کونسی ہے پالی پراکرت دوسری پراکرت یعنی پراکرت بہتشا اور تیسری کونسی کہلاتے ہیں اپ برنچ والی یہ بھی پراکرت کا دور ہی کہلاتا ہے اس کے بعد عوام میں ٹوٹی فوٹی زبان بولنا شروع کیا جسے اپ برنچ کا نام دیا گیا برنچ بنا ہے برشت سے برنچ بنا ہے برشت سے برنچیں ٹوٹا پوٹا کرپٹر جیسے کہہ سکتے ہیں بروکن جیسے کہہ سکتے ہیں یہ پراکرت کی تیسری اور آخری شکل ہے بلکہ ترقی یافتہ شکل میں ہے اب برنچ کے معنی بگڑیوی زبان یا برشت زبان سے ہے برنچ کا مطلب کیا ہے بگڑیوی یا برشت زبان ہے جس طرح لسانی تبدیلی کے بعد سنسکت سے پراکرت بنی ٹھیک اسی طرح پراکرت سے بھی اب برنچ بوجود مائی اس لئے جہاں جہاں پراکرت بولی جاتی ہے وہیں اب برنچ بھی بولی جاتی تھی شورسین پراکرت سے شورسین اب برنچ بن گئی مگدی پراکرت سے مگدی اب برنچ ہو گئی ارد مگدی پراکرت سے ارد مگدی اب برنچ ہو گئی جہاں جہاں زبانیں وہ پراکرت کی بولی جاتی تھی اسی کو اپگریڈ کر کے اپگریڈ نیبل کے ڈانگریڈ کر کے کیا ہو گئی وہ زبانے اور اب رنجھ زبانے وہ کہہ لانے لگی اس لئے جہاں جہاں پراکرت بولی جاتی وہیں اب رنجھ بولی جاتی تھی پراکرت پراکرتوں نے جب عدبی حیثیت حاصل کر لی تو اس کے لیے بھی کچھ اصول اور جابتیں بنا دیئے گئے یعنی جس طرح سنسکرط کے لیے اصول بنایا گئے تو پراکرت وجود مائی اور جب پراکرت کے لیے اصول بنا دیئے گئے تو اب رنجھ وجود بھائی ایک step by step next change ہو گیا اب بات کرتے ہیں دوستوں سنسکرط کا دور قدیم والا دور ختم ہو گیا پھر بات آتا ہے پراکرت کا دور پراکرت کے بعد اب کونسا دور آتا ہے اب رنجھ کا دور اب رنجھ کا دور کیا ہے اس میں بھی پانچ زبانے بولی گئی ہے یعنی پانچ زبانے نہیں ہے بلکہ پانچ گروپ ہے پانچ کیا ہے گروپ ہے پانچ سمو ہے جہاں پر یہ اب رنجھ باس آئیں بولی جاتی تھی اور وہ جو پہلے گروپ تھا اسی کا کہہ ہے ڈاؤنگریڈ ورزن ہے اپگریڈ نہیں بلکہ ڈاؤنگریڈ ورزن کہوں گا میں اسے ترقی آفتہ نہیں بلکہ زبان ہوئی ہے وہ اب رنجھ کی تعداد بھی پانچ ہے اب رنجھ کی تعداد بھی پانچ ہے کیونکہ پراکرت کا تعداد بھی پانچ کی تھی شورسینی ابرنج ماغدی ابرنج ارد ماغدی ابرنج مہاراشتری ابرنج اور شمالی مغریب اب رنجھ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پہلی شورسینی ابرنج یہ شورسینی پراکرت سے نکلی ہے یہ شورسینی بولی جاتی تھی اہم زبانے راجستانی گجراتی مشری کی پنجابی اور مغریبی ہندی اور مغریبی ہندی سے کیا نکلی ہے کھڑی بولی نکلی ہے کھڑی بولی سے کیا نکلی ہے اردو زبان نکلی ہے مغریبی ہندین پانچوں بولیوں کا سنگم ہے جو دہلی اور اس کے اطراف یعنی مغریبی یوپی میں بولی جاتی تھی مغریبی ہندی کی پانچ بولیاں کونسی ہے کھڑی بولی، ہریانوی، کنوجی، بندلی اور بریج بھاشا مغربی ہندی کی تمام بولیاں شورسنی ابرنج سے ہی نکلی ہیں اور تمام اور اردو زبان کا تعلق کھڑی بولی سے ہے اور کھڑی بولی کا مغربی ہندی سے اردو کا تاریخ رشتہ اسی زبان سے جا کر ملتا ہے اس کے بطن سے کھڑی بولی یعنی اردو ہندی، راجستھانی، گجراتی اور مسئل کی پنجابی نکلی ہیں دوسری زبان ہے ماغدی ابرنج یہ ماغدی پراکرت کی جگہ بولی جاتی تھی اس سے بیہاری، بنگالی، آسامی اور اڑیا زبانیں بنی اس کے علاوہ ماغدی لسان جورج گریسن نے مہگی، میتلی اور بھوچپری کا وجود بھی اسی سے بتایا ہے کسے ماغدی ابرنج سے اس کے بعد ہے ارد ماغدی ابرنج یہ ابرنج بیہار، الہاباد تک کے علاقے میں بولی جاتی تھی اس میں مچر کی ہندی کی بولیاں شمار کی جاتی ہیں اور اوڈھی، بھگیلی اور چھتیز گڑی کا نکال اسی سے ہوا ہوتا ہے مہاراشتری ابرنج میں یہ مہاراشتری کے علاقے کی زبان تھی جس سے وہاں کی موجودہ زبان ماراٹھی نکلی ہے یعنی اس کے ترقی آفتہ شکل ماراٹھی ہے مہاراشتری ابرنج سے ہی کیا بنی ہے ماراٹھی بنی ہے شمالی مغریبی ابرنج پانچوی اس کو دو اس سومت تقسیم کیا جاتا ہے پہلی ہے پراجڑ کونسی ہے پراجڑ ابرنج اور دوسری ہے کیکی ابرنج پراجڑ ابرنج اس سے سندھی نکلی ہے اور کیکی ابرنج سے کہہ نکلی ہے مغریبی پنجابی نکلی ہے اس کے بعد جدید ہنداری آرے دور شروع ہو جاتا ہے یعنی جہاں پر سنسکرت کا دور ختم ہوتا ہے وہی پر قدیم ہنداری دور ختم ہو جاتا ہے جہاں پر پراکرتوں کا دور ختم ہوتا ہے وہی پر ہی وسطی ہنداری دور ختم ہو جاتا ہے اور جہاں پر اب برنش کا دور ختم ہو جاتا ہے وہیں سے آدھونی کال یعنی کہ وہیں سے جدی دہنداری زبان کا دور کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے مغربی ہندی کی پانچ بولیاں کونگونسی ہے کھڑی بولی ہریانوی کرنو جی بندلی اور برج بھاشا ہریانوی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں ہریانوی ہریانوی بانگرو اور جاتو اس کو بانگرو بھی کہا جاتا ہے کو جاتو بھی کہا جاتا ہے زبان کونسی ہریانوی آپ سوال پوچھا جا جاتا ہے ہریانوی کو اور کس نام سے جانا جاتا تھا ہریانوی کو بانگرو بانگرو ہو گیا تو بانگرو نہیں بانگرو تھا بانگرو اور جاتو بھی کہا جاتا ہے یہ کرنال روح تک حسار اور گڑگاؤں کے علاقے میں بولی جاتی تھی اور کافی اتقابی بھی بولی جاتی ہے اس زبان میں سب سے پہلے تصنیف غرائب اللغات ہے اس کے عبدالواسے ہانسوی کی ہے یہ کتاب پورا لکھنا بھول گیا دوسری ہے برج بہشا یہ شورسینی کی سچی جانشین کہلاتی ہے شورسینی کے بعد جو سب سے اہم زبان جو پیدا ہوتی ہے شورسینی سے وہ ہے برج بہشا کونسی ہے برج بہشا قدیم زبانے میں ہی ایک عدبی زبان تھی یہ شورسینی کے شورسینی کے مرکزی علاقے میں مرکزی علاقے کی بولی تھی یہ بولی آگرہ بدائیوں بریلی مطورہ کارولی اور ایم پی گوالیر میں بولی جاتی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہاں جہاں اگر اپنا تخت و تاج لے کر دہلی نہ جاتے تو یہ پورے ہندوستان کی مشتری کا زبان ہوتی پھیل جاتی تنے زیادہ ایک زبان ہے بندیلی یہ بندیل بندیل کھٹ کی زبان ہے بندیلی اس میں اڑا کی جگہ رہ بولا جاتا تھا مسئلن گھوڑا کو گھوڑا بولا جاتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا یو پی بی آر سر ہم کو سماند میں نہیں آ رہا ہے تم کیا کہ آ رہا ہے تو گھوڑا کی جگہ گھوڑا بولا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں گھوڑا بولا کرتے ہیں اس کے بعد کنو جی کنو جی یعنی فروق آباد میں بولی جاتی تھی اور کھڑی بولی اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اردو کا تعلق اسی سے ہے یہ مغربی ہندی کے میاری بولی مانی جاتی تھی دہلی کی شہری زبان تھی اور امبالا میں بھی بولی جاتی تھی یو پی کے دہرادون کے علاقے سہارنپور مزفرنگر میرٹ بلند شہر کا شمالی حصہ بجنور مراد آباد اور رامپور میں بولی جاتی تھی کونسی کھڑی بولی سارے ایریا آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پر ہندوستان میں رابطے کی زبان مانی جاتی تھی گلکریسٹ نے کھڑی بولی کو ہندوستان کی اصل زبان قرار دیا ہے حالی گلکریسٹ انگریج ہے لیکن کیا ہے مارے لسانیات زبانوں کے بہت اچھے گیاتا ہے جارج گریسن نے اس سے ورنیکلر ہندوستانی کہا ہے کھڑی بولی میں اسما کی جمع آن کے ساتھ بنائی جاتی تھی مثلاً عورتوں سے عورت سے عورتان عورتان بنائی جاتا ہے کھڑی بولی کا یہ طریقہ رہا ہے اس کے بعد دوستوں لاسٹ والا دور اس کی اپتدہ ایک ہزار سال سے لے کر آج تک ہوئی ہے ایک ہزار سال عشوی تک اب برنچ کا دور رہا ہے لیکن جب اس کے لیے بھی اصول اور زابطے بنا دی گئے تو اس سے دیگر زبانیں نکلی ہیں اس طرح جدید ہنداری زبان کے اپتدہ عبرن سے ہوتی ہے شورسینی عبرن سے مغربی ہندی کی بولیاں وجود مائی ہیں مثلا کھڑی بولی کنو جی بندی برچ باش اور حریان کس سے نکلی دوستو مغربی ہندی سے نکلی ہے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے کھڑی بولی اور کھڑی بولی سے کیا نکلی ہے اردو نکلی ہے کھڑی بولی کھڑی بولی کو مغربی ہندی میں جارج گریسن نے شمار کیا ہے مغرب ہندی نام بھی کس نے دیا ہے جارج گریسن نے دیا ہے پروفیسر گیان چندر نے اپنے مقالے اردو کے آگاز کے نظریے میں کہا کہ اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی سے ہی ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کے الگ نظریات ہیں کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے اردو کا نکال کھڑی بولی سے ہوا ہے اور اردو کا تعلق بھی دہلی دہلی دور سے ہے مسود حسین خان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ اردو کی اپتدہ دہلی اور اس کے گرد نوہ میں ہوئی ہے دہلی اور اس کے گرد نوہ میں کھڑی بولی کا چلن تھا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا نکال کھڑی بولی سے ہوا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کے اپتدہ کس سے ہوتی ہے یہ ہی آثنٹک ہے اور کافی آثنٹک بکس میں لکھا ہے ہمیں بھی یہ ماننا ہے کہ اردو کی پیدائش کھڑی بولی سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی کھڑی بولی کے علاوہ بھی اردو کے پیدائش کو لے کر اس کے آغاز اور محقیق کے نظریات ہیں ہم ان کے بارے میں بھی دیپلی آگلی کلاس میں جانے کی کوشش کریں گے یہاں پر دوست آپ کا جو اردو آگاز اردو کا آگاز اور ٹاپک ہے وہ کی ہوتا ہے اردو کی پیدائش سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں سمجھ آئیے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سمجھ کوشش کیجئے گا پرابلم زیادہ آتی ہے پیڈی ایف چیز سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ لگے لیکن پیج کو لکھا ہے کیون سمجھ 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 شمالی ہند میں وہاں پر ان لوگوں نے جبان بولنا شروع کیا پھر درابیل لوگ ہر گئے درابیل لوگ مہا سے مکس ہو گئی زبان مکس ہونے کے بات ان لوگوں نے پتا لگا کہ ہم درابیل سے اچھ دور زبان مکس قائد قانون لگا دی اپنی زبان کو پویتر کر لیا سنسکرط سنسکرط پہلا دور 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 کلاس سنسکرط مہابارت اور رامیڈ لکھے گئی جب پانی پتنجلی بہت قائد قانون لگا دی لوگ نے زبان کو تر کر دیا اور لوگ پرکرت کا دور پرکرت کے بھی تین الگ الگ دور آہ پہلا رہا پالی زبان کا دور جو گوتم بدن اپنایا بادش کو شوک نے بھی اپنایا دوسرا دور آتا پرکرت پرکرت زبان زبان بولنا شروع کیا جہاں جہاں پر جو جو پر بولی جاتی تھی وہ زبان بولی جاتی تھی وہ ماغ بولی جاتی تھی وہ 5 کے 5 تر کیا ہوگئے لیکن دیرے دیرے لیکن دیرے 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 دور بھی ختم ہونے لگا اور سب سے اہم زبان تھی بہت شور چینی ابرنج اس سے 5 بولیوں کا جنم ہوا اس میں ایک سب سے اہم کون سی تھی مغربی ہندی مشرقی پنجابی راجستانی اور گجراتی اس میں ہمیں چار کتین کو چھوڑ کچھ کو پکڑنا ہے مغربی ہندی پکڑنا ہے مغربی ہندی سے 5 بولی زبان کی پتی ہوتی ہے اردو کی ہوتی ہے امید کرتا گلہ چکھانے کے بعد آپ کو ساری بات چیز میں آگئی ہوگی تو اس کے بارے ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے next class میں تب تک خوش رہی آباد رہی خدا حافظ